السلام علیکم میں ہوں نازش اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام بچوں کے دنیا میں اور ہم اپنے شو میں بچوں سے لیٹڈ تمام باتیں ڈسکس کریں گے جیسے تعلیم تربیت اور صحت کے بارے میں اور ہم اس شو کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور ہر ویک میں اس پر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آج کی ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں ڈاکٹر احسن جی ڈاکٹر احسن چیسا کیا آپ جانتے ہیں لاہور اور اس کی گردنوا میں سموک کا بہت زور ہے اس سے بڑھنے والی بیماریاں نقصان دے ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے شکریہ نازش آج آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا ہے آج میں آپ کو سموک کے بارے میں بتاؤں گا جی بلکل ایسا ہی ہے یہی حال ہمارے سکول بزار ایون کے انسانی جانبین کی ذات میں آئے ہوئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب دنیا پر سے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا پہلا سوال یہی ہے کہ سموک ہے کیا سموک دھوان، دھوند، گرد اور اس کی امیزش کو کہتے ہیں یہ فیکٹریاں اور کار کھانوں کے دھومے کی ورہ سے بنتی ہے اور جہاں بڑی بڑی گاریاں، رکشے، ٹرک کا دھوان آبا کو الودہ کرتا ہے اسے سموک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری یہ سوال ہے کہ یہ ہمارے زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ خوگ ہماری آنکھوں میں اثر انداز ہوتی ہے اس سے ہماری آنکھوں میں جلن اور کھارش ہوتی ہے اس سے ہمارے ناک، کان، گلے کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہماری صحت کے لیے بہت کترناک ہے تو ڈاکٹر صاحب ہماری آڈینس دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں چند احتیادی تدابیر بتا دیں دیکھئے اس کے لیے احتیادی تدابیر یہ ہے کہ الود کی ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہے اس سے بچاؤں کے لیے مارکس کا استعمال نکھ کریں کیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اینک کا استعمال کریں گھر کے کھڑکی اور دروازے باندھ رکھیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اچھا شہری ہونے کے ناتے ہم کیا کردار ادا کرسکتے ہیں اپنے محول کو الودگی سے بچانے کے لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے تو ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں زیادہ زیادہ درخت اگانے چاہیے فیکٹریاں آبازی سے دور لگانے چاہیے دھوندار گاریاں ایک شیئر ٹرک پر سفر کرنے سے پرحیز کریں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نکیتی وقت نکال کے ہمارے شو پر تشریف لائے سموک سے لیٹر مجھے ایک شیئر یاد ہے میں ارز کرنا چاہوں گی اس سے بچنا موجزے سے کم نہیں اس سے بچنا موجزے سے کم نہیں موت کی ایک لہر ہے یا لوگی پھر ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں ایک نئے ٹوپک اور نئے ممار کے ساتھ اب تک کے لئے ہمیں دیجئے زیادہ اور ہمارے اگلی اپیسوڈ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اللہ حافظ